مدیرہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ رہتا تھا ہمیشہ حلال روزی کھماتا اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشنِ ولادت منانے کے لیے علاہدہ جمع رکھتا 50% اپنی آمدنی کا بس اس کا خیال اس کی ترقیبی ہوتی کہ وہ 50% نبی پاک کے ولادت کی خوشی بنانے میلاد بنانے کے لیے الگ کر دیتا ربی النور شریف کی جب آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشنِ ولادت مناتا اللہ عز و عدل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسالِ ثوابت کے لیے خوب لنگر کرتا اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرش کرتا اس کی زوجہ محترمہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بہت بھی بھالی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس دیوانے کے معمولات میں فرق نہ آیا اب ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو نفسیت کی کہ بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی میری تمام تر پونجی میں پچاس درہم اور انیس گز کپڑا ہے آج رات جب میرا انتقال ہو جائے تو کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو ہو سکے تو اسے نیک کام میں خرش کر دینا اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کفص انسری سے پرواز کر گئی اللہ والے تھے گویا پہلے ہی پتا چل گیا کہ آج دنیا سے جانا ہے پسیت والد کو سپرد خاک کیا پچاس درہم نیک کاموں میں خرش کرنا تھا مگر سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کہاں خرش کرو اسی فکر میں رات جب سویا تو کیا دیکھا کہ قیامت تاری ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اور خوش نصیب لوگ جو سوے جنت رما دوا ہیں مجرموں کو گسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ کھڑا خوابی کے عالم میں تھر تھر کام پر رہا تھا کہ اب ناجانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اتنے میں غیب سے ندہ آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں جانے دو اب وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا سیر کرنے لگا جنت کی ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کے قریب پہنچا تو وہاں داروگہ جنت حضرت رزوان نے فرمایا اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو ماہ ربی النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بناتا ہے یہ سن کر سمجھ گیا کہ اگر واقعی ایسی جنت میں کوئی جگہ بھی ہے سپیشل پلیس ہے جو میلاد منانے والوں کے لیے تو کہا میرے والدین تو یہاں ضرور ہوں گے تو اتنے میں آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں درداخل ہوا اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ محتربہ نہر کوسر کے کنارے بیٹھی ہیں ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ فرما ہے اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جس پر کچھ باوقار خواتین تشریف فرما ہیں اس نے ایک فرشتے سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ خواتین کون ہیں اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور باقیہ کرسیوں پر بی بی ختیجہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدتنا مریم سیدتنا آئیسہ آسیہ سیدتنا سارا سیدتنا حاجرہ اور اس طرح دیگر نام لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب موجود ہیں بڑی خوشی ہوئی آگے گیا تو دیکھتا ہے ایک بڑا عظیم تخت ہے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے وہاں رونک افروز ہیں ارد گر کرسیاں بچھی ہیں خلفاء راشدین جلوہ فرما ہے دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء اکرام علیہ وسلم رونک افروز ہیں بائیں طرف شہدہ اکرام موجود ہیں اتنے میں اس کے والد مرہوم ابراہیم نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہی جھرمت میں نظر آ گئے پالی صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا بہت خوش ہوئے اور اب اس نے سوال کیا کہ اببا جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا فرمایا الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلاح ہے اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی اب صبح ہوئی اب اس نے کیا کیا اپنا مکان آنے پانے داموں بیچا والد مرہوم کے بچے ہوئے پچاس درم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا احتمام کیا علماء اور صلاحہ کی دعوت کی اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا سنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بقیہ تیس سال اسی طرح گزار دیئے بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری بولا مجھے جشن ولادت کی برکت سے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرہوم کے پاس پہنچا دیا گیا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو امیر اللہ سنت کا شعر ہے نا بخش دے مجھ کو الہی بہر میلہ دن نبی بخش دے مجھ کو الہی بہر میلہ دن نبی نام اے اعمال عسیان سے میرا بھرپور ہے